نمشکر دوستوں ایسل گریجی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے ایک لونگ اور ایک نیمبو سے ہوگا شمتکاری وشیران جا میں دروں آج میں آپ کو بہت ہی مہا پرجن وشیران اپائی بتانے جا رہا ہوں جو کی ایک مہا منتر کے دوارہ اس پریوک کیا جاتا ہے آج کے جیس مہا اپائی کی بات کرنے جا رہا ہوں بہت کیول ایک لونگ بہت ایک نیمبو کی سائیتہ سے آپ کو کرنا ہے بہت چکتی شہ لیں ٹوٹکا ہے کسی بھی ونگتی وشیران کو بچی بھت کرنے کے لیے اسے پریوک میں لا سکتے ہیں بات اتنی ہے کہ آپ اسے جانتے ہو پہچانتے ہو فی بھی آپ کو جانتا ہو پہچانتا ہو ایسے ہی آپ دنیا میں کسی کو بچی بھت نہیں کر سکتے تھوڑی سہ جان پہچان اس ونگتی کا تھوڑا سا لنک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے تو آگے کی ویدی بتانے سے پہلے میرا آپ سے ایک ہی نئے ویدن رہے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز گرد اکشنا کے روپ میں یوٹیوب چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بیل آگن گلو دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹکے میں مندر بتا پائیں ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک شیئر بھی جرور بھی کریں تاکہ ہمیں موٹیویٹ ملتا رہے ساتھ میں ہمیں پتہ جلتا رہے کہ آپ کی پرشانیہ واسطم میں دور ہو رہی ہے ٹوٹکا کہیں نہ کہیں آپ کو فل پرابط کروا رہا ہے تو کہنا کیا ہے آپ کو ایک لال کپڑا لال وستر اور ایک نیمو اور ایک لاؤں فول والا لاؤں ٹوٹا ہوا نا ہے یہ لینا ہے اور اپنے گھر کی چھت میں دکشن کون کی طرف مک کر کے ایک دیپک جلالے کھڑے رہنا ہے دیپک جلالے راتری میں اردھ راتری میں گیارہ بجے کے بعد کبھی بھی اردھ راتری گینی جاتی ہے تو آپ اس سمیں چیز دشا میں چندر ماں دکھائی دے رہا ہوں چاندھیری رات ہے کالی رات ہے چندر ماں ضرور دکھائی دیتا ہے تو آپ اس دشا میں بھی مک کر سکتے ہیں نیتہ دکشن دشا کی طرف مک کر رکے ایک دیپک جلالے کوئی سنان آدھی کر کے لال وستر دھاروں کر لیں اب اس لونگ کو اپنے موک میں رکھیں اور اس انسان کا اکیس بار نام لیں اور ایک منتر کا آپ کو کلی منتر کا بیج منتر ہے اس کا آپ کو پانسو اکیان بار جاپ کرنا ہے اوم کلیم نمی اوم کلیم نمی اوم کلیم نمی اس کا پانسو اکیان بار جاپ کرنا ہے اس کے بعد اس لونگ کو نکالیں اور اس انسان کا نام پہلے سے آپ کو نیم اوپر لکھ لینا ہے اور اپنا نام بھی لکھ دینا ہے اب اس کے اوپر ایک لونگ اس کے نام پر اوپر گاڑ دیں اب اسے لال وستر میں باندھیں باندھ کر آپ اسے کسی بھی پیپل کی ورکش کی تہنی پر لٹکا کے آ جائیں یعنی باندھ کے آ جائیں لیکن لٹکتا ہوا ہونا چاہیے اس کاری کو لٹکانا کس دن ہے کرنا کس دن ہے یہ بات یاد رکھیں منگلوار بودوار اور گرووار ان تین دنوں میں آپ پریوک کر سکتے ہیں اگلی صبح جا کے آپ لٹکا کے آ جائیں مسیح چھوٹا سپریو اگر یہ ایک بار میں سفل نہیں ہوتے تو آپ اس کاری کو دوبارہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی جیون میں سے مشہ چلے تو آپ بے جی شکل کے مجھے کال ورڈ سے کر سکتے ہیں کانٹیک نمبر سکرین پر دیا جائیں زیادہ آپ سے اجازی چاہتا ہوں دھنیوار